آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تین طریقے جاری ہوئے یعنی ان سے تین طریقے معلوم ہوئے تین طریقے ان کے بارے میں تین احکام نافذ ہوئے جاری کیے گئے خیرت حین اعتقت ان کو اختیار دیا گیا جس وقت ان کو آزاد کیا گیا جبکہ ان کے شوہر غلام تھے بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب آزاد کیا گیا تو ان کو اختیار بھی دیا گیا جو نکاح ان کا کیا گیا تھا اس نکاح کو وہ چاہیں تو باقی رکھیں چاہیں تو ختم کر دیں اور لوگ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خیر خیرہ صدقہ دیا کرتے تھے چونکہ وہ محتاج تھی تنگ دست تھی اس کی مستحق تھی تو فتوہ دی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہی تحفہ پیش کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ تم پر صدقہ ہے اور ہمارے لئے تحفہ ہے یعنی اگر کسی مسکین کو زکاة دی جائے صدقہ کیا جائے اس پر اس کو خیر خیرہ دی جائے تو وہ مسکین کے لئے صدقے کی حیثیت رکھتا ہے اب وہ مسکین اگر اپنے رشتہ دار کو اپنے دوست کو یا کسی کو اگر وہ کھلائے تو وہ اس کے لئے کھانا حلال ہے کیونکہ وہ مسکین کے لئے صدقہ ہے اور وہ اپنے مہمان کو دوست کو رشتہ دار کو جو کھلا رہا ہے اس کے لئے اس کی حیثیت تحفے کی ہوگی جیسا کہ اس کا ایک واقعہ اصول کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ایک چولہ پر ہانڈی رکھ کر کچھ گوشت وغیرہ پکا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد سشریف لے اور پوچھا کہ بریرہ کیا بنا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ گوشت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ پیش کرو کھانے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صدقہ ہے لوگ مجھے خیر خیرات اور صدقے کا دیا کرتے ہیں جبکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقتن ولنا حدیتن تمہارے لئے وہ صدقہ ہے اور جب تم اس کی مالک ہو گئی تو اب وہ تم جس کو چاہو کھلا سکتی ہو اس کی حیثیت ہمارے لئے تحفے کی ہوگی لہٰذا کوئی مسکین اگر زکاة لے خیر خیرات لے صدقہ لے تو وہ اس کے حق میں خیر خیرات ہے صدقہ ہے زکاة ہے لیکن جب وہ اس کا مالک ہو گیا تو اب وہ جس کو چاہے مالدار کو بھی کھلا سکتا ہے سعادت کو بھی کھلا سکتا ہے تو یہاں فقہہ نے قاعدہ بیان کیا کہ ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے ایک شخص زکاة دیا زکاة دینے والا ایک مسکین کو غریب کو محتاج کو تنگدس کو زکاة دیا تو تنگدس کے پاس جب آ گیا تو تنگدس کے لئے صدقہ ہے لیکن جب تنگدس اس کا مالک ہو گیا اور وہ دوسرے کو کھلانا چاہے پیش کرنا چاہے تو وہ پیش کر سکتا ہے دوسرا اس کو لے سکتا ہے جائز ہے کیونکہ ملکیت بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ وہ تم پر صدقہ ہے یعنی اس کی حیثیت تمہارے لئے صدقے کی ہے اور جب تم اس کی مالک بن گئی اور ہمارے لئے پیش کرو تو وہ ہمارے لئے تحفہ ہے صدقہ نہیں کہلاتا یہ طریقہ بھی حضرت بریرہ کے حق میں جاری ہوا اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی مالکن تھی بریرہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی تو لوگوں نے شرط لگائی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ آزاد کریں گے شرط کی بنیاد پر آزاد کرنے کے لئے کہا لوگوں نے تو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے الولاء لمن اعتق آزاد کرنے والے کو حق ولا حاصل رہے گا یہ ولا کیا چیز ہے ولا کہتے ہیں اگر کوئی شخص غلام کو آزاد کرے اور غلام آزاد ہونے کے بعد جو کچھ بھی کمائے اس کے بعد انتخال کر جائے اور غلام کے کوئی ورسہ نہ ہو تو غلام کو آزاد کرنے والے آقا کو غلام کا مال اور جو کچھ بھی اس کا طریقہ ہے وہ ملے گا اس کو شریعت میں ولا کہتے ہیں تو ولا کا حق حاصل کس کو ہے آزاد کرنے والے کو حق حاصل ہے تو جو لوگ بریرہ رضی اللہ عنہ کو خرید بیچے وہ لوگ یہ شرط لگایا تھے آج شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا والا ہم کو حاصل رہے گا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تم بریرہ کو آزاد کر دو یہ قائدہ ہے کہ حق والا آزاد کرنے والے کو حاصل رہے گا تم آزاد کرو گی بریرہ کو تو بریرہ جو کچھ بھی کمائیں گی جو کچھ بھی طریقہ چھوڑ کر انتخال کریں گے ان کے کوئی رشتہ دار اگر نہ ہو تو وہ سب کا سب تم کو ملے گا تو ایک عام خائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس شخص کو آزادی کی وجہ سے حق والا حاصل رہے گا غلام آزاد ہونے کے بعد جو کچھ بھی تجارت کرے گا کمائے گا جو کچھ بھی سرمایہ چھوڑ کر انتخال کرے گا اگر غلام کے کوئی رشتہ دار نہ ہو تو آقا کو وہ حق حاصل رہے گا وہ چیزیں سب آقا کو مل جائیں گی تو یہ بھی بات حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جاری ہوئی یعنی تین طریقے ان کی وجہ سے جاری ہوئے ایک تو آزادی کے بعد باندھی کو نکاح کے باقی رکھنے کا اختیار دوسرے ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے یہ بھی طریقہ ان سے مال ہوا تیسرے آزاد کرنے والے کو حق والا حاصل رہے گا آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا تو آپ کو حق والا حاصل ہوا حدیث نمبر دو ہزار ستیہ تر حدثنا علی بن محمد دن حدثنا وقیوں